ایشن میل ٹیونٹی فور میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں جمیل مصطفیٰ انساری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکھیوں پر مرکزی کابینہ کی توسی سے قبل وزلہ کے استفاقی لائن لگی تنتالیس نئے لیڈران نے لیا حلف ہندوارہ میں جرپ حضب المجاہدین کا اولا کمانڈر جام بہک اور ہندستانی فلم انڈسٹری کے موگل ازن شاہنشاہ جذبات کا انتقال پیش ہیں تفصیل سے خبریں مرکزی کابینہ میں تفصیل اور تشکیل نو سے پہلے نئے وزراء کے لیے جگہ بناتے ہوئے آج ایک کے بعد ایک کئی وزراء نے اپنے اہدو سے استفاق دے دیا خبر اصہ اداری یوان اے کے مطابق آج شام ہونے والی کابینہ میں تفصیل سے پہلے استفاق دینے والے وزراء میں پانچ کابینی وزراء بھی ہیں جبکہ بعض ریپورٹس میں بتایا گیا کہ بارہ مرکزی وزراء نے اپنے اہدو سے استفاق دیئے مودی حکومت کے پھر سے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار کابینہ کی تفصیل اور تشکیل نو کی جاری ہے آج سبو وزیر عظم کی رہائشی کا پر میٹنگ کے بعد مرکزی وزراء نے استفاق دیئے میٹنگ میں وزیر داخلہ عمید شاہ اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے قومی صدر جگت پرکاش نڈا بھی شامل ہوئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق تقریباً تین تالیس لیڈران نے مرکزی وزراء کے بطور راشتر پرٹی بھون میں حلف لیا مشن جمع کشمیر کے سلسلے میں پانچ رکنی حد بندی کے مشن نے دو روزہ دورے کشمیر کے دوران آج پہل گام انتناگ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں اور انتظامی افسران کے ساتھ علاہدہ علاہدہ ملاقاتیں کی کمیشن سے مختلف سیاسی نمائندوں نے ملاقاتیں کرنے کے بعد نامانیگاروں کو بتایا کہ کمیشن کے سامنے نئی حد بندی کے حوالے سے اپنی آرہ پیش کی یہ کمیشن کل سے جمعہ میں دو روزہ دورے کے دوران ملاقاتیں کرے گا بہت اچھی طریقے سے محول سے وہاں پہ بات چیت ہوئی ہماری اچھی طریقے سے ہمارے جو لوگوں کے امنگ تھی لوگوں کا چاہنا تھا لوگ جو چاہتے تھے وہ چیز ہم لے کر آئے تھے وہ انہوں نے سنی اور ہم آشا کرتے ہیں کہ اس چیز پہ عمل ہوگا کیونکہ ہماری جو بارتی جنتہ پارٹی کی سوث کشمیر کی ٹیم تھی پانچ رکھنی ٹیم تھی وہ ہم وہ رپریزنٹ کر رہی تھی یہاں پہ لوگوں کی آشاہوں کو لے کر تو ہم نے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ان سے ڈسکس کی ان کے آگے رکھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے کہ انتناگ میں ایک نئی کانشنسی بنے گی اور جو ایسٹی پاپل کے لوگ ہیں ان کے لیے آرڑی سرکار نے ریزرویشن دیا ہے اور انتناگ میں ایسٹیز کے لیے بھی ایک سپیشل کانشنسی بننے جا رہی ہے پارٹی نے مجھے ایک زمداری دی تھی پلواما کی بھی اور شوپیان کی بھی آج ہم نے ایک ڈیمانڈ یہاں پہ رکھی ہے شوپیان کانشنسی میں شوپیان میں بھی دو کانشنسی اور تیسری کانشنسی کی بھی ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے ہمیں پورا بروسہ ہے اس کمشن پہ انشاءاللہ رمان ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور پلواما کی بھی میں نے بات کی جو بھی ہمارے دل میں بات تھی وہ آج ہم نے کر دی انشاءاللہ ہمیں پورا بروسہ اور پورا یقین ہے اس کمشن پہ کی انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا ہم نے رکھنے کے لیے ہم گئے تھے تو پوائنٹ آف ہمارا یہی ہے کہ جو انہوں نے جو دو دو ہزار انیس کے بعد جو پانچ اگست کے بعد جو حکومت ہندوستان نے جو کشمیر کا جو جمعہ کشمیر کی کو سٹیٹ کو توڑ کے سٹیٹ کو جزالو کر کے جو انہوں نے یونین تیریٹری بنا دیا اس میں تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ پھر ڈیسیجنز نہیں آئیں گے ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شکشبات ہیں جو ریومرز جا رہے ہیں جو باقی کیجے جا رہے ہیں تو ہم نے کمیشن کو اس بارے میں کہا تو باقی ہمارا زیادہ نہیں تھا پوائنٹ آف ہیو اور جو ہمارا کل کا جو ہم نے میمورانڈم سابنٹ کیا ہے تو وہ وہی ہماری پالشی ہے اور ان لیٹر اینڈ سپریٹ ہم اس کی حمارت کرتے ہیں کانگریس پارڈ جمہور کشمیر پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے طویل عرصے سے سرگرم مہراجدین حلوائی عرف عبید نامی حضب المجاہدین کے علا کمانڈر کو ایک جڑپ میں جام باق کیا پولیس کے مطابق یہ شابانہ جڑپ شمالی زلہ کپارا کے پازی پورا کرالگن ہنوارا میں ہوئی ہے کشمیر زون پولیس کے انسپیکٹر جنرل بیجے کمار نے دعویٰ کیا کہ مہراجدین حلوائی موجودہ دور کا برہن مانی تھا جبکہ یہ سیکیورٹی فورزز کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے جمہورہ کشمیر پولیس کے صوبائی سربر ویجے کمار نے یہ واضح کیا کہ آٹھ جولائی اور تیرہ جولائی کے موقع پر کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کو بند نہیں کیا جائے گا سری نگر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئی انہوں نے کہا کہ ان دونوں دنوں کے دورہ امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس اپنی نگرانی میں اضیافہ کرے گی صوبائی کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے آج شہر سری نگر کے مختلف علاقوں کا طوفانی دورہ کر کے جاری ترقیاتی کاموں اور دیگر منصوبوں کا جائزہ لیا ان کے ہمرا زلط ترقیاتی کمیشنر سری نگر محمد اجاز اصد اسم سی کمیشنر اتھر آمیر خان اور مختلف ماکموں کے سربران و افسران بھی شامل تھے وادیہ کشمیر میں محکمہ سہت نے کرونا وائرس مخالف ٹیکہ کاری مہم جاری رکھتے ہوئے سری نگر میں اسا تیزہ اور طلبہ کے لیے ایک ٹیکہ کاری کیمپ منقض کیا یہ خصوصی کیمپ امر سنگھ کالج سری نگر میں منقض کیا گیا جس دوران اسا تیزہ اور طلبہ کو کوویڈ نائنٹین مخالف ٹیکے لگائے گئے ہم نے جو ویکسینیشن رائز سٹارٹ کیا کالجز میں اور جو بھی سکول ڈریکٹریٹ آف سکول جو ہے ہم نے ان کو بھی لیٹر لکھی کالجز کو بھی لیٹر لکھی ڈریکٹر صاحب سے میری بات بھی ہو گئی تو ہم گورنمنٹ جب بھی ڈیسیجن لے گی یہ کھولنے کا سکول یا کالجز لیکن ٹیچرز وہاں کا اور جو سٹاپ ہوتا ہے اور جو الیجبل بچے ہیں وہ ویکسین کرے یہی ہماری ایک سپیشل ڈرائیو ہے ہم نے فیلال سٹارٹ کیا یہاں امر سنگھ کالجز میں جو سری نگر کا اور باقی ڈسٹرکس میں بھی ہم یہ ڈرائیو چلائیں گے جو بھی الیجبل بچے ہوں گے ٹیچرز ہوں گے وہ ویکسینیٹڈ جائے جمہور کشمیر کے پانچ ازلہ کے بعد شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا میں بھی ڈرونز کے استعمال پر پابندی آئید کر دی گئی ہے کبل ازی سری نگر بارمولہ رامبن سانبہ اور راجوری ازلہ میں ڈرونز اور فضا میں اڑائی جانے والی دیگر چیزوں پر پابندی لگا دی گئی ہے زلہ مسترٹ بانڈی پورا ڈاکٹر اویس احمد نے ایک حکم نام جاری کیا ہے جس میں ڈرونز اور اس جیسی چیزوں کو خرید و فروغ ٹرانسپورٹیشن اور انہیں اپنے پاس رکھنے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے بی جی پی جمہور کشمیر یونٹ کے جنرل سیکریٹری اور کشمیر امور کے انچارج ایڈوکیٹ ویبود گپتہ نے کہا کہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے حد بندی کمشن سے ملنے سے انکار کر کے اپنا اصلی رنگ دکھایا ہے ایک پرس کانفرنس میں ان کا الزام ہے کہ محبوبہ مفتی کشمیر میں قائم ہو رہے ہیں امن و آشتی سے خوش نہیں ہیں یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا یہاں پر آئے ہیں اور محبوبہ مفتی جنرل بائیکارڈ کر دی آج جب کشمیر کے اندر ایک پازیٹویٹی ہو رہی ہے اور محبوبہ مفتی جو ہے انہوں نے اپنا اصلی رنگ دکھا دی انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو حوریت کا چولہ ان کے پاس تھا اور آج انہوں نے اس کو بائیکارڈ کر دیا میں ان کو سجاب دینا چاہوں گا کہ کشمیر آج ایک اچھے راستے پہ جا رہا ہے کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر کے بچے پڑے کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کشمیر میں روجگار آئے کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ٹوریسٹ آئے محبوبہ جی کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کشمیر کی دکانیں کھلیں کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پترباہ جی ہو کیا مہبوبا جی آپ چاہتی ہیں کہ انتقواد دوبارہ سے چرم سیما کے اوپر آئے مہبوبا جی کہ آپ چاہتی ہیں کشمیر میں الگاوواد جو زندہ رہے تاکہ کشمیر کے اندر ٹورسٹ نہ آسکے میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ جس راستے کی طرف جا رہی ہیں وہ راستہ تیس ورش کشمیر نے دیکھا ہے وہ راستہ تیس ورش ہوریت نے کشمیر کو دکھایا ہے الگاوواد کا انتقواد کا اور پتھر بازی کا آج کشمیر یہ راستہ چھوڑنا چاہتا ہے بھائی ہمارے بزرگ جو ہیں فرن ڈال کر کانگڑی ہاتھ میں لیے ہوئے صبح ساتھ وجہ لائن پہ لگ کر انہوں نے ووٹ ڈالے انہوں نے ایک بڑا سندیش دیش دنیا کے ساتھ ساتھ الگاوہ وادیوں کو اور محبوبہ مفتی ان سب کو دے دیا ان کی راستان کہاں سے شروع کریں کیا چھوڑے اور کیا شامل کریں دراصل یوسف خان یعنی دلیب کمار نے اتنی دلچسپی اور لمبی زندگی گزاری ہے جیسے کوئی دوسرا شازو نادری گزار پایا ہوگا انہیں دبستان اداکاری کہا جائے یا اداکاری کا پادشاہ پردے پر وہ شہنشاہ جذبات یا ٹریجری چنگ تھے تو کمیڈین کو ہاشیہ پر دھکیل دینے والی مسکری بھی تھی اپنی دوسری انگز میں وہ جیسے اینگری اولڈ من کے روپ میں نمودار ہوئے آج ہمارے درمیان ہندوستان کا یہ عظیم بھنکار نہیں ہے شہنشاہ جذبات کے لقب سے مشہور دلیب کمار کا اٹھانے وے برس کی عمر میں آج انتقال کر گئے دلیب کمار کافی دن اسے علیر تھے اور ان کا ممبئی کے ہندو جہا ہسپتال میں علاج چل رہا تھا محبت نہیں ہے یاشی انا ہے کون کمبخت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے میں تو پیتا ہوں کہ بس سانس لے سکا کلحاری میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کی کٹنے کا رستہ نہ ہوتا جب پیت کی روٹی اور جیب کا پیسہ چھن جاتا ہے نا تو کوئی سمجھ مجھ نہیں رہ جاتی آدمی کے پاس جب اس دیش میں تم جیسا داکھنے آئے گا مٹا کے رکھئے گا اسے اس دیش کا یہ فرمنا اشیر کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے شکاری کتوں کی ضرورت نہیں میں تمہاری آنکھوں میں اپنی محبت پر پشار دیکھنا چاہتا ہوں صدر ہند نائب صدر وزیر عظم اور کانگریس رہنما راہل گاندی سمیت سیاست دانو فلمی فنکاروں اور کھلاڑیوں نے دلیب کمار کے انتقال پر اظہار رنج و غم کیا ادھر جمعہ کشمی لیپٹننگ گورنر منو سنانے مارو بالی ووڈ اداکار دلیب کمار کے انتقال پر گرے دکہ اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مرہوم اداکار کے بھارتی سنما کے تین نمائے رول کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فارغ عبداللہ نے بالی ووڈ کے معروف اداکار دلیب کمار کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ مرہوم اداکار کو کشمیر اور کشمیری کے ساتھ بے پناہ محبت تھی آج صبح صبح بہت افسوسنا خبر سنی پھر یوسف جناب دلیب کمار صاحب اس دنیا فانی سے چل بسے وہ بہت ہی نیک آدمی تھے اور ان کا مقابلہ نہیں تھا فلم انڈسٹری میں بھی اور انسانیت میں بھی انہیں کشمیر سے اور کشمیر کے لوگوں سے بہت محبت دی بلکہ کئی بار یہاں آئے اور ہر بار یہی کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ کرنا یہاں مگر موقع نہیں میں انہیں ان کی بیگم اور سارے خاندان ان کے ساتھ اس غم میں شامل ہوں اور سب لوگ یہاں کے ان کے لئے دعا مغفرت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے اور ان کے سارے خاندان کو اس صدمت برداشت کرنے کی حمد اس کے ساتھی ایشن میل 24 کا وقت اختتام کا ہوا چاہتا ہے دیجئے مجھے اور میری ٹیم کو کل تک اجازت اللہ نگا بان